استاد معاشرتی انقلاب کا الہمبردار ہوتا ہے اور استاد ہی وہ شخصیت ہے جو معاشرہ سازی میں ایک ایسا بنیادی محرک ہے کہ جسے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ استاد کب محصر ہوگا اور کب یہ استاد معاشرے میں قابل تقلید ہوگا یہ وہ بنیادی سوال ہے جسے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور یہ کیا وجہ ہے کہ آج استاد کا ادارہ تو موجود ہے لیکن استاد کی جو عظمت اور استاد کا جو احترام ہے وہ معاشرے سے آہستہ آہستہ مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے بنیادی وجہ یہ کہ شاید کچھ اساتزہ نے اپنی اہمیت کو اور اپنے معاشرتی کردار کو پہچانا ہی نہیں اور نتیجہ کیا نکلا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں ایک استاد کا درجہ تو ملا لیکن انہیں وہ احترام اس وجہ سے نہیں مل سکا کہ وہ استاد بننے کے قابل نہیں تھے یا میار انہوں نے اپنا جو منتخب کیا وہ محض دنیاوی اعتبار سے جاؤ حشم حاصل کرنا تھا پرنا کیا سبب ہے کہ جو بڑے بڑے نام تاریخ کا حصہ ہے اور جن ناموں کو ہم حوالوں کے ساتھ پڑھتے ہیں سیکڑوں نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں آج کا جامع اظہر یا ماضی کا نشاپور یا ماضی کا وہ بغداد اور اسی طریقے سے ملت اسلامیہ میں ابن خلدون غزالی فارابی رجد کندی سینہ یہ سبت ساتذائی تو ہے نا جن کے نام مغربی دنیا میں آج بھی احترام کے ساتھ لیے جاتے ہیں کیا سبب ہے کہ آج اقبال جیسا اقبال پیدا نہیں ہو رہا پاکستان میں محمد علی جنہ جیسا وہ شخص جس نے علم سے بہت کچھ سیکھا اور اپنے احسازہ سے سیکھ کر ملت اسلامیہ کو دیا کیوں اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاید استاد نے اپنے کردار کو بھولا دیا ہے اور احساس کم تری یا ادم توجہ کی وجہ سے استاد اس معاشرتی مقام تک اور روحانی مقام تک نہیں پہنچ پارا جس کے نتیجے میں ہر روز جو ہمیں نظر آتا ہے استاد کا کردار وہ محدود سے محدود تر ہوتا چلا جا رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اخلاقیات پر اپنی زندگی کے میار پر اور ساتھ ساتھ اپنے طالبینوں سے شفقت پر خصوصی توجہ دیں اور طالبین کو اپنی اولاد کی طرح سمجھیں نہ کہ ذاتی مراسم کے بنیاد پر ہم خود بھی اپنے لیے اور دوسروں کے لیے رسوائی کا سبب بنے اللہ تعالی ہمیں جب یہ عزت دے بحثت استاد کے تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ احساس بھی دے کہ ہم علم سے بھی انصاف کریں اور علمی اداروں کی خدمت بھی کر سکیں آمین